اور روزین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پیمڈا ہیڈکارٹرز اسلام آباد میں اتھارٹی کا 163 اجلاس منقید ہوا جس میں اتھارٹی نے 12 نان کمیشل ایف ایم ریڈیو لائسنسز کی تجدید کے منظوری دی جس میں لیاقوت یونیورسٹی آف پینیکل اینڈ ہیلڈ سائنسز جام شورو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی اسلام آباد فاتمہ جناب وومین یونیورسٹی رامل پینڈی یونیورسٹی آف کراچی نیشنل یونیورسٹی آف مارڈن لینگویجز اسلام آباد پنجاب انسٹیٹوٹ آف لینگویج آرچ اینڈ کلچر لاہور ہزارہ یونیورسٹی ایمان سہرہ ایف جی مارگلہ کالیج براخاتین اسلام آباد خیبر پختونخواہ یونیشل اکیڈمی پشاور یونیورسٹی آف پشاور دی یونیورسٹی آف پنجاب لاہور اور دامت اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد شامل ہیں آثورٹی نے شہر علاقوں کے مضافات میں واقعی دہی علاقوں کے لیے آر اور کیٹگری کے کیبل ٹی وی لائسنسز کے اجراکی بھی منظوری دے دی اس کے ساتھ ساتھ آثورٹی نے پنجاب انسٹیٹوٹ آف لینگویج آرچ اینڈ کلچر کو رالپ انڈیو اور ملطان کے لیے تعلیمی مقاصد کی غرصے نان کمیسرل ایف ایم ریڈیو لائسنسز کے اجراکی منظوری دی مزید بنا آثورٹی نے میسر فریحہ نیٹورکس پرائیوٹ لیمیٹڈ کراچی کو کراچی ٹیلی کام ریجن کے لیے انٹرنیٹ پروٹیکل ٹیلی ویژن دسٹریبیوشن لائسنس کے اجراکی منظوری دے دی آثورٹی نے پیمرہ کے سالانہ بجڑ دوہزار بیس ای کس کے تخمین آجات پر نصر سانی اور دوہزار ای کئیس بائس کے لیے بجڑ زفارشات کی بھی منظوری دے دی آثورٹی جلاس شیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیگ کی اس ادارت میں مرقد ہوا جس میں شاہیرہ شاہد سیکیرٹری تلات و نشریات یوسف رسیم کھوکر سیکیرٹری داخلہ محمد جاوید غنی چیئرمن ایف بی آر اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل انسائر آمیر عظیم باجواد شیئرمن پی ٹی اے محترمہ صفیہ ملک ممبر سندھ محترمہ فارغ عظیم شاہ ممبر بلوچستان فیصل شیر جان ممبر پنجاب بحمد عارفین ممبر خیبر پختونخواہ سید حسین ابو زر پیر سادہ ممبر فیڈل کیپیٹل اور اشفاق جمانی ایگزیکیٹیف ممبر پہمبران شرکت کی